ان کو لگ رہا تھا کہ زمین کے نیچے کوئی زندہ چیز ہے جو کہ سانس لے رہی ہے اسی لیے وہ سب لوگ یہ دیکھنے کے لیے کہ اس جگہ کے نیچے کیا ہے اس جگہ کو بلاسٹ کر دیتے ہیں اور اس زمین کے ٹوٹنے کے بعد اس جگہ سے ایک بہت بڑا سنیک نکلا تھا وہ ایک فیمیل سنیک تھی جو کہ بہت ہزاروں سال سے زمین کے نیچے سو رہی تھی اور اب یہ دھماکہ جو آرکالوجس نے وہاں پر کیا تھا اس کی وجہ سے وہ اٹھ گئی تھی اور اسی لیے وہ سنیک بہت زیادہ غصے میں تھی وہ اپنے غصے میں اپنی ٹیل سے سبھی ورکرز کو وہاں سے دور گراتی ہے اور وہ سبھی لوگ کسی چھوٹی چھوٹی ڈالز کی طرح وہاں سے دور جا کر گرتے ہیں سنیک وہاں ہر چیز کو تباہ کرتا جا رہا تھا جس کے نتیجے میں بہت سارے ورکرز مر چکے تھے اور اب اسی دوران بچے ہوئے ورکرز کو یہاں سے کسی اور جانور کے آواز آنے لگی تھی جس کی آواز بہت زیادہ تیز تھی اور اس سے ان سب نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ جانور اور بھی زیادہ پاورفل ہے اور اب اچانک موفی میں ہمیں اس کا بہت بڑا سا فود دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اپنے بڑے بڑے قطموں کے ساتھ اس جگہ پر آ رہا تھا جہاں سنیک تھا اور اپنے پاؤں کے نیچے ورکرز کو دے کر مار رہا تھا اور یہاں ہم پر ریویل ہوا تھا کہ اصل میں یہ ڈائنسور ان انسانوں کو کھانے کے لیے نہیں آیا تھے بلکہ یہ ڈائنسور تو سنیک سے لڑنے کے لیے آیا تھے کیونکہ ہزاروں سال سے ڈائنسور اور سنیک کے درمیان میں لڑائی چل رہی تھی جس کا اندازہ ہمیں اس چیز سے بھی ہوا تھا کہ اس پورے آئیلینڈ پر جتنے بھی سکیلٹنز تھے وہ یا تو سنیک کے تھے یا تو ڈائنسور کے اور ہمیں پتا چلا تھا کہ ہزاروں سال کی اس چنگ کے بعد یہ سنیک اپنی لائن ایج کا آخری سنیک تھا یعنی اپنی نسل کا آخری سنیک تھا اور دوسری طرف کی ڈائنسور بھی صرف دو تین ہی تھے اور آخر کافی سو سال بعد جاگنے کے بعد یہ ڈائنسور اور یہ سنیک اپنی اس چنگ کو ختم کرنا چاہتے تھے موئی میں یہی سے سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں چائنہ میں وزیٹرز کو اس آئیلینڈ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور انہی وزیٹرز کے ساتھ اسی وین کے اندر اس آئیلینڈ کے مالک یعنی اس آئل کمپنی کے بوس بھی تھے تب ہی راستے میں کائی کی ونڈو سے ایک کرو ٹکرا جاتا ہے جو کہ دکھنے میں بہت بڑا تھا اور کائی کے ساتھ ساتھ سبھی لوگ اس کرو کو دیکھ کر ڈر گئے تھے جبکہ وہ کرو ونڈو کے ساتھ لگنے کی وجہ سے مر چکا تھا اور ونڈو سے پاہر دیکھتے ہوئے کائی کو ایک پہاڑی کی اوپر سے وہ سنیک بھی چلتا ہوا دکھائے دے رہا تھا لیکن وہ اتنا زیادہ بڑا تھا کہ کائی کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ وہ کیا چیز ہے اور اسی دوران بس کے ڈرائیور کو اب بڑے بڑے دو پتھر آسمان سے ان کی طرف آتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس سے بچنے کے لیے اب ڈرائیور دوسری سائٹ پر ٹائن لے لیتا ہے جس کی وجہ سے ان کی بس اب جنگل میں چلی گئی تھی اور آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے وجہ سے اس کے بس ایک درخص سے ٹکرا کر رک گئی تھی جس کے بعد سارے وزیٹرز اب اس بس سے نکل گئے تھے کہ ہاں اب وہ بچہ کائی اور ایک آدمی چلتے چلتے ایک جھیل تک آتے ہیں اور وہ بچہ باتیں کرتے کرتے دوسری چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے جبکہ یہاں دوسری طرف ایک عجیب سا مونسٹر جو کہ بالکل فراغ جیسا لگ رہا تھا وہ اپنی عجیب سی فلاور ٹنگ سے اس آدمی کو پکڑ کر کھا لیتا ہے اور کچھ خطرے کا انتازہ ہوتے ہی جیسے کائی پیچھے دیکھتا ہے تو وہ فراغ مونسٹر اب کائی کو بھی کھانے لگا تھا لیکن کائی بہت حاضر دماغ تھا اسی لیے وہ جلدی سے وہاں سے بچ کر پانی میں جم کر دیتا ہے جس سے وہ مونسٹر اسے نہیں کھا پاتا یہاں دوسری طرف اب ہم اس آرکیالوجسٹ کو دیکھ رہے تھے جو ان وزیٹرز کے ساتھ آئے تھے ان کی ایج کافی زیادہ تھی اور اب وہ اس پتھر کو دیکھ رہے تھے جو ہوا میں سے ان کی بس کی طرف آئے تھے ان کو اس پتھر کے اوپر سے کچھ میوکس ملتا ہے جس گرین کلر کے میوکس کو چیک کرنے پر انہیں پتا چلا تھا کہ یہ ایک سنیک کا سلائیوہ ہے جس سے ان لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں پر زندہ اور ایک بہت بڑا سنیک ہے وہ آرکیالوجسٹ سب سے کہتا ہے کہ ہمیں فوراں سے پہلے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ آئیلنڈ خطرناک ہے اور ابھی وہ سب لوگ یہی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں پہلے والا بڑا سا فروگ مانسٹر ان سب پر اٹیک کر دیتا ہے سارے وزیٹرز انہیں دیکھ کر ڈر گئے تھے کیونکہ وہ ایکے کر کے وزیٹرز کو کھا رہا تھا وہ سب لوگ اب ایک بس میں جا کر چھپ جاتے ہیں لیکن اس مانسٹر فروگ نے ان کی جان ابھی بھی نہیں چھوڑی تھی وہ اپنی ٹنگ سے وینڈوز کو توڑتے ہوئے بس کے اندر اٹیک کر رہا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ مانسٹر بس کے اندر سے لوگوں کو کھا تھا اب یہاں پر وہ بہت بڑا سنیک آ گیا تھا جس نے ان کی بس کو اپنی ٹیل میں فولٹ کرتے ہوئے ہوا میں اٹھا لیا تھا اور اس دوران ہم نے دیکھا تھا کہ ایک لڑکی بس سے نیچے گر کر مر گئی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اب سنیک بس کے اندر دیکھ رہا تھا جہاں وہ سارے لوگ بھی اتنے بڑے سنیک کو دیکھ سکتے تھے اور وہ سب سنیک کو دیکھ کر شوق تھے کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے اتنا بڑا سنیک کبھی نہیں دیکھا تھا اور ابھی وہ سنیک ان سب کو دیکھ ہی رہا تھا کہ سنیک کو ڈائنو سورس کی آواز آنے لگی تھی وہ جلدی سے اپنی ٹیل سے بس کو نیچے گراتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کیونکہ بس بہت زیادہ انچائی سے نیچے گری تھی اسے لیے سارے لوگ انجرڈ ہو گئے تھے اور دوسری طرف ہم دوبارہ کائی کو دیکھ رہے تھے جس کے پیچھے ابھی تک فراغ مونسٹر لگا ہوا تھا جس سے بچنے کے لیے کائی اب ایک ٹری کے خول میں چھپ گیا تھا اور فراغ کے اس ٹری کو ٹچ کرنے سے وہ ٹری گھومتا ہوا ایک ایسی جگہ پر جا کر گرتا ہے جہاں پر اسنیک کے ایکس تھے اور یہاں ہمیں اسنیک کے بارے میں یہ بھی پتا چلا تھا کہ اسنیک کو ایک دینے کے لیے پانچ سو سال کا ایک لمبا ٹائم گزارنا پڑتا ہے اور پھر جب وہ ایکس دے دیتی ہے تو وہ ان کی حفاظت اپنے سے زیادہ کرتی ہے کائی جیسے ہی اپنے قدموں کے نیچے دیکھتا ہے تو اسے کچھ عجیب چیز نظر آ رہی تھی اصل میں وہ سنیک کی سکن تھی جو کہ انچرڈ ہونے پر کوئی بھی سنیک اپنے اوپر سے اتار دیتا ہے کیونکہ ان کی باڈی بہت جلدی ری ہیل ہو جاتی ہے اور ان کو پہلی سکن اتارنے سے جلدی دوسری سکن مل جاتی ہے اور دوسری سکن کے ساتھ وہ لوگ پہلے سے بھی زیادہ باورفل ہو جاتے ہیں اب کائی چلتے چلتے آگے پڑتا ہے جہاں پر اسے پہت بڑے بڑے ایکس نظر آ رہے تھے اس نے زندگی میں کبھی اتنے بڑے ایکس نہیں دیکھے تھے اسی لیے وہ ان ایکس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھا وہ وہاں پر رکھی سبھی چیزوں کو حیرت سے دیکھی رہا تھا کہ ایک بہت بڑا ڈائنسور وہاں پر اچانک آ گیا تھا جسے دیکھتے ہی کائی بھی بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور وہ اسے بچنے کے لیے ان بڑے بڑے ایکس کے پیچھے چھپ جاتا ہے لیکن یہاں پر ابھی تک ڈائنسور نے کائی کو نہیں دیکھا تھا ڈائنسور اس نیت کا ایک ایک توڑتا ہے اور اس میں سے نکلنے والی ہے جس کو کھا لیتا ہے اور اسی دوران اب ڈائنسور کو یہاں ایک انسان کی بھی آہرٹ سنائی دیتی ہے اور وہ آہرٹ کائی کی ہی تھی اب ڈائنسور اسے کھانے کے لیے آگے پڑا تھا لیکن جیسے جیسے وہ آگے موف کرتا ہے اس کی بوڈی کی وجہ سے وہاں رکھے سارے سنیک ایکس ٹور جاتے ہیں اور کائی ڈائنسور سے بچنے کے لیے اب ایک ایکشل میں چھپ گیا تھا لیکن آخر ڈائنسور نے بھی اسے دوبارہ ڈھونڈ ہی لیا تھا اور وہ اسے بلکل کھانے والا تھا لیکن تب ہی وہاں پر اس بہت بڑے سنیک کی انٹری ہوتی ہے جس نے آ کر اس بہت بڑے سے ڈائنسور کو کھا لیا تھا لیکن کائی اب سنیک کو دیکھ کر پہلے سے زیادہ ڈر چکا تھا کیونکہ یہ سنیک ڈائنسور سے بہت زیادہ بڑا تھا وہ اب ڈر کے مارے رو رہا تھا کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کو اب اس بہت بڑے سنیک سے کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا بلکہ وہ سنیک اسے کھا جائے گا لیکن یہاں پر سنیک نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا بلکہ وہ تو اپنے ٹوٹے ہوئے ایکس کو دیکھ رہا تھا جس میں سے اب ایک بیبی سنیک نکلا تھا لیکن وہ بیبی سنیک کچھ ہی دیری زندہ رہ پایا تھا اور وہ وہاں پر مر چکا تھا جیسے دیکھ کر بڑے سنیک کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اور وہ زور زور سے رونے لگ گیا تھا اسی سب چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کائی وہاں سے بھاگ جاتا ہے کائی وہاں سے بھاگ کر اب جنگل کے درمیان میں آ چکا تھا جہاں پر اسے بہت سے جانوروں کی ہڈیاں مل رہی تھی جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا اور اب آگے آنے پر ان کا سامنا ہوتا ہے ایسے بہت بڑے بڑے پلانٹس سے جو پلانٹس فوڈ کے طور پر اینیملز کو کھایا کرتے تھے اور اب وہ پلانٹس کائی کو کھانے والے تھے لیکن کسی نہ کسی طرح کائی ان سے بچ جاتا ہے لیکن وہ بچ کر وہاں سے بھاگ نہیں پایا تھا بلکہ وہی پر گر گیا تھا اور اب وہ سارے پلانٹ مل کر کائی کو کھانے ہی والے تھے کہ یہاں پر اسے بچانے کے لیے دوبارہ سنیک آتا ہے لیکن کائی کو بچاتے بچاتے سنیک کی بڑی کے اندر ان پلانٹس کا ایک پارٹ سٹیب ہو گیا تھا جس کے وجہ سے اسے بہت پین ہو رہا تھا اور اب وہ کائی کے سامنے آ کر اسے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اسے نکال ہی نہیں پا رہا تھا یہ دیکھتے ہوئے کائی اب ایک پلانٹس سے بائل لے کر آتا ہے یعنی پلانٹس کی روپ لے کر آتا ہے اور اس سٹک کے ساتھ ٹائے نہیں بان دیتا ہے جو سٹک سنیک کے اندر سٹیب ہوئی تھی اس روپ سے کائی سٹک کو باہر کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا جس کے ساتھ سنیک بھی اپنی باڈی کو ٹائن کرتا ہے اور ایک جھٹکے سے وہ سٹک سنیک کی باڈی سے نکل جاتی ہے اور یہاں کائی کو اب یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ سنیک اس کا دشمن نہیں ہے یعنی وہ اس کو کھانا نہیں چاہتا اور جاتے جاتے اب سنیک وہاں پر ایک ٹری کو بھی ہلا گیا تھا جس کے اوپر سے کچھ ایپلز نیچے گی رہے تھے جسے کائی نے کھا لیا تھا اب یہاں دوسری طرف ہم دوبارہ ان وزیٹرز کے گروپ کو دیکھتے ہیں جس کے اندر کائی کی موم آرکیولوجسٹ اور اس کی گرینڈ ڈاٹر کے ساتھ ساتھ وہاں پر ڈرائیور بھی تھا وہ لوگ کائی کو ہی دھونڈ رہے تھے لیکن یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وہ وزیٹرز دو گروپ میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں اور ایک گروپ وہاں سے گم ہو چکا ہے یہاں جہاں ایک گروپ کائی کو ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ باہر نکلنے کا راستہ بھی ڈھونڈ رہا ہے وہی دوسرا گروپ بھی اس آئیلنڈ سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا اور اس کام کو کرتے کرتے اب وہ لوگ اس جگہ تک پہنچے تھے جو جگہ ہمیں مووی کے سٹارٹ میں دکھائی جا رہی تھی وہ لوگ کسی بھی طرح اب یہاں سے باہر جانا چاہتے تھے کیونکہ ان لوگوں کی بہت بری حالت ہو چکی تھی لیکن یہاں سے نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور تب ہی یہاں سے انہیں عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی ان لوگوں کو یہ تو اندازہ تھا کہ وہ ایک جانور کی آواز ہے اور آواز کے بہت اونچی ہونے کی وجہ سے یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جس بھی جانور کی آواز ہے وہ بہت ہی بڑا ہے اور کچھ ہی سیکنڈ میں اب وہاں پر ایک بہت بڑا سا ڈائنسور اپیر ہوا تھا جسے دیکھ کر وہ سب لوگ بہت زیادہ شاک ہو گئے تھے اور اب کمپنی کا باس گائیڈ کو اس ڈائنسور کی ویڈیو بنانے کا کہہ رہا تھا اور وہ بھی اب ڈرتے ہوئے اپنا کیمرہ اوپر گرتا ہے لیکن جاتے جاتے وہ ڈائنسور ان دونوں کو اپنی ٹیل مار دیتا ہے جس سے وہ دونوں ہی گر جاتی ہیں اور اب دوسری طرف ہم جنگل میں دوسرے گروپ کو دیکھ رہے تھے جو کہ کائی کو بھی ڈون رہے تھے اور جنگل میں انہیں ایک بہت بڑے میل سنیک کی باڈی ملی تھے جسے دیکھ کر اورکیولوجس نے کہا تھا یہ قریباً پانچو سال پرانی ہے اور کیونکہ اس سنیک کی سکن بہت زیادہ سٹرونگ ہے اسی لیے یہ اب تک بلکل ٹھیک ہے اور اب ان سب کے بعد ہم دوبارہ کائی کو دیکھ رہے تھے جو کہ بدقسمتی سے دوبارہ ڈائنوزور کے پاس پہنچ گیا تھا اور وہاں پر ڈائنوزور اس مونسٹر فروگ کو کھا رہا تھا وہ ڈر کے مارے چیخ مارنے ہی والا تھا کہ گائی کی موم جلدی سے اس کے مو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ایک بہت بڑے سے پتھر کے پیچھے کھینچ لیتی ہیں لیکن یہاں اس ڈائنوزور نے ان سب کو دیکھ لیا تھا اور وہ ڈائنوزور جیسی ہی ان سب کو کھانے کے لیے مو کھولتا ہے تو وہ سب لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن ڈائنوزور نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا بلکہ وہ ان کو کھانے کے لیے ان کا پیچھا کر رہا تھا اور اس بھاگم دوڑی میں اب گائی نیچے گر چکا تھا جبکہ باقی سب لوگ آگے جا چکے تھے جیسی ہی گائی کی موم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا بیٹا پیچھے گر گیا ہے تو وہ بھی واپس اسے بچانے کے لیے آتی ہیں جبکہ اس دوران ڈائنوزور باقی تین لوگوں کو اپنی تیل مارتا ہے جس کے نتیجے میں وہ لوگ وہاں سے گرتے ہوئے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں اور اب ڈائنوزور ان لوگوں کو اگنور کرتے ہوئے کائی اور اس کی موم کے بیچے تھا وہ دونوں جلدی سے ایک کیف کے اندر چلے جاتے ہیں اور جیسے ہی ڈائنوزور ان کو کھانے کے لیے ان پتھروں کے اندر اپنا مو کرتا ہے تو اس کا مو وہی پر فز جاتا ہے لیکن اس جگہ پر بھی وہ سیف نہیں تھے کیونکہ جہاں انہوں نے ایک ڈائنوزور سے پیچھا چھوڑایا تو یہاں اب ان کے سامنے دو ڈائنوزور تھے اور اب وہ دونوں ڈائنوزور اپنے شکار یعنی کائی اور اس کی موم کو دیکھتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے تھے اور یہاں ان دونوں نے بھی اپنی فیت کو ایکسپٹ کر لیا تھا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اب مر جائیں گے پر اس سے پہلے کہ وہ ڈائنوزور ان کو کھا لیتے یہاں پر انٹری ہوتی ہے سنیک کی جو کہ اپنی ٹیل سے ان دونوں ڈائنوزور کو ایک ہی ٹائم میں وہاں سے دور گرا دیتا ہے جس کے بعد ہمیں ڈائنوزور اور سنیک کے درمیان میں بہت بڑی فائٹ دکھائی جا رہی تھی وہ دونوں ڈائنوزور زور زور سے عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں جس سے باقی ڈائنوزور بھی یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں سنیک پلکل اکیلہ تھا لیکن اس سے لڑنے کے لیے یہاں بہت سے ڈائنوزور تھے جنہوں نے آتے ہی اپنے مو سے اس سنیک کو پکڑ لیا تھا اور یہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بس کا ڈرائیور آ کر کائی اور اس کی موم کو بچا کر وہاں سے لے گیا تھا سینس دوبارہ سنیک کی طرف شفٹ ہو رہے تھے جو کہ بہت سارے ڈائنوزور سے اکیلہ لڑا تھا اور اس دوران اس کی باڈی بھی بہت زیادہ انجرٹ ہو گئی تھی پر اس نے ہار نہیں مانی تھی اور سارے کے سارے ڈائنوزورز کو اس نے مار گرہا تھا اور فائٹ کے اینڈ پر ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ سارے ڈائنوزورز وہاں پر مر چکے تھے اور سنیک وہاں پر بہت زیادہ انجرٹ تھا لیکن وہ پھر بھی زندہ تھا اور اب وہ جیسے تیسے اپنی ساری پاورز کو اکٹھا کر کر رنگتے ہوئے دوبارہ اپنے کیو میں چلا جاتا ہے یہ وہی کیو تھا جس میں سنیک نے پہلے اپنے ایکس دیئے ہوئے تھے اور جس میں پہلے کائی بھی آ چکا تھا وہ یہاں اپنی پہلی سکن کو اتھار دیتا ہے اور اپنے آپ کو ری ہیل کو اتھار دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ری ہیل کرتے ہیں تو نیو سکن کے ساتھ ساتھ انہیں نیو پاورز بھی ملتی ہیں جس دوران وہ لوگ بہت زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں اور ایسا ہی کچھ پروسس اب اس نیک کے ساتھ ہو رہا ہے جبکہ دوسری طرف ہم کائی کے گروپ کو دیکھ رہے تھے جس میں آرکیالوجسٹ بھی تھا وہ لوگ بہت مشکل سے جنگل سے نکل کر اس جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں پر آرکیالوجسٹ وہاں پر بہت بڑے بڑے سکیلٹنز کو دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو چکا تھا اس کے اکارڈنگ اس نے اپنی پوری زندگی ان چیزوں پر ریسرچ کرتے ہوئے لگا دی تھی پر اسے آج تک ایسا کچھ پی نہیں ملا تھا اور اب یہاں پر بھی وہ آرکیالوجسٹ ان سب کو بتاتا ہے کہ یہاں دو الیدہ الیدہ سپیچیز کے دھانچے ہیں جس کا مطلب تھا یہاں دو سپیچیز کے درمیان میں یعنی دو طرح کے جانوروں کے درمیان میں لڑائی ہوئی تھی اور اسی جنگ میں مرنے والے لوگوں کے سکیلٹن ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہے تھے اور انہی سب چیزوں کے درمیان میں کائی جو ادھر ادھر پھر رہا تھا اسے زمین پر ایک کیمرہ ملتا ہے جس کی ویڈیو دیکھ کر وہ بہت زیادہ در چکا تھا اصل میں یہ کیمرہ اسی وزیٹر کا تھا جس کو یہاں کے آنر نے ویڈیو بنانے کا کہا تھا اب جیسے ہی کائی نے اپنی آنکھوں کے آگے سے وہ کیمرہ نیچے کیا تو وہاں کا آنر بہت ہی ویڈیو انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا جس کو اچانک دیکھتے ہی کائی ڈر چکا تھا اور تب ہی اچانک وہ آدمی کائی کو بہت برے طریقے سے پکڑ لیتا ہے اور اس کی گردن پر ایک نائف رکھ کر ان سب سے کہتا ہے کہ تم سب لوگوں میں سے کوئی بھی اس آئیلنڈ سے باہن نہیں جا سکتا تم لوگوں کو یہی پر مرنا ہوگا کیونکہ اگر یہاں سے کوئی باہر چلا گیا تو اس آئیلنڈ کی سچائی سب پر کھل جائے گی اور اس آئیلنڈ کو بند کر دیا جائے گا جبکہ میں اس آئیلنڈ پر بلین آف ڈالرز انویسٹ کر چکا ہوں ان کی اسی باتوں کے درمیان میں یہاں اچانک دوبارہ ڈائنسور کے انٹری ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ سب لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہاں وہ سب لوگ تو بھاگ چکے تھے پر اس آئیلنڈ کا آنر اب بہت زیادہ خصے میں تھا اس لیے وہ بھاگنے کے بجائے ڈائنسور کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا لیکن اس کی اس بہادری کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ ڈائنسور نے اپنے بڑے سے پاؤں سے اسے ایک ہی چھٹکے میں مار دیا تھا اب یہاں باقی سارے لوگ ایک چیپ میں بیٹھ شکے تھے اور جیسے ہی ڈائنسور ان پر حملہ کرنے والا تھا ڈرائیور اپنی چیپ کو پیچھے کی طرف موف کر لیتا ہے جس کے ریزلٹ میں وہ ڈائنسور کے اس اٹیک سے تو پچھ جاتے ہیں پر ڈائنسور ان کو چھوڑنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھا وہ جتنی تیزی سے اپنی چیپ موف کر رہے تھے اتنی ہی تیزی سے ڈائنسور ان کی طرف بڑھ رہا تھا ڈرائیور گاڑی کو ڈائنسور کے ایٹ گیٹ گول گول گھوما رہا تھا جس سے وہ ڈائنسور سے بچ پی رہے تھے پر اس کے ریزلٹ میں ڈائنسور کو غصہ آ چکا تھا اور وہ اپنی ٹیل کو زور سے گھوماتا ہے اور وہاں پڑی ہوئی ایک بہت بڑی سی روگ بہت سے پتھروں میں چینج ہوتی ہوئی آسمان میں گر کر ان کی چیپ تک آتی ہے جس سے بچنے کے لیے ڈرائیور اپنی گاڑی کو دوسری طرف موڑ لیتا ہے لیکن اس سب کے دوران وہ یہ نہیں دیکھ پایا تھا کہ جہاں اس نے گاڑی کو ٹرن لیا ہے وہاں سامنے ایک بہت بڑا پتر ہے جس سے ٹکرا کر اب ان کی گاڑی میں ہی پر رک گئی تھی اور اس طرح اب وہ لوگ بلکل ڈائنسور کے سامنے آگر رک گئے تھے لیکن ان سب کی قسمت اچھی تھی کیونکہ یہاں پر سنیک نے انٹری کی تھی اور سنیک کے اپنی ٹیل کے ایک چھوٹے سے اٹیک سے ہی وہ ڈائنسور ان لوگوں سے دور جا کر گر گیا تھا اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سنیک ٹری ہیل کرنے کے بعد بہت زیادہ پاورفل ہو چکا تھا اور اب وہ خصے میں بھی نظر آ رہا تھا اور اب ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ سنیک اور یہ ڈائنسور اپنی اپنی لائن ایج کے آخری جانور تھے اور وہ ہزاروں سال پہلے کی اپنی لائن ایج کے درمیان ہونے والی جنگ کو ختم کرنے کے لیے آج آمنے سامنے تھے وہ دونوں بہت بری فائٹ کر رہے تھے اور ایک جتنے پاورفل تھے لیکن ہارڈ ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا یہاں ڈائنسور نے سنیک کی ٹیل کو اپنے موں میں لیتے ہوئے سنیک کو ہوا میں اٹھاتے ہوئے ایک پتھر پر گرایا تھا اور یہاں سنیک اب دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا جس دوران اب ہم کائی کی موم کو دیکھ رہے تھے جو کہ جیپ کے اندر بہت سارے بومز فٹ کر رہی تھی کیونکہ وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ ڈائنسور انہیں کھا رہی ہیں جبکہ سنیک انہیں بچا رہا ہے اس لیے وہ آرکیولوجس سے کہتی ہے کہ میں یہ جیپ ڈائنسور تک لے کر جاتی ہوں اور جیسے ہی میں کار سے جمپ کروں گی تو آپ اس کار میں رکھے ہوئے ایک بومز کو ایکسپلور کر دینا جس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ کائی کی موم نے ایسا ہی کیا تھا لیکن یہاں آرکیولوجس جس کے ہاتھ میں بوم کا ریموٹ تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا اور یہاں سب سے ہوشیاری کا کام اب وہ بس ٹرائیور کرتا ہے وہ ایک سٹک پر ایک کپڑا بان کر اس میں آئل لگاتا ہے اور اس کو جلا کر وہاں سے بھاگتا ہے اس سٹک کو کار کے اندر پھینکنے کے لیے لیکن کیونکہ وہ بہت زیادہ انجر تھا اس لیے وہ بھی دو چار قدم سے آگے نہیں جا پایا تھا اس لیے آرکیولوجس کی گرینڈ ڈاٹر جلدی سے وہ سٹک پکڑ کر جیپ کی طرف بھاگ رہی تھی لیکن یہاں پر وہ ہوا میں اڑنے والے ایک پتھر سے ٹکرا کر گر چکی تھی اور اب اس کام کو کرنے کے لیے صرف کائی بچا تھا اس لیے وہ تیزی سے اس طرف بھاگتا ہے اور بہت تیز بھاگنے کی وجہ سے اس کے ٹانگ پر لگی ہوئی میٹل بینڈج ٹوٹ چکی تھی جس کی وجہ سے وہ گر گیا تھا لیکن وہ ہار نہیں مانتا کیونکہ اسے یہ کام جلدہ جلد کرنا تھا وہ اپنی ساری حمد کو جمع کرتا ہے اور اپنی اس ٹوٹے ہوئی ٹانگ پر ہی کھڑا ہوتا ہے جس پر بینڈج تھی اور اب وہ بغیر کسی سہارے کے بھاگتے ہوئے اس ٹک کو اٹھاتا ہے جس کے اوپر آگ جلی ہوئی تھی اور بغیر سہارے کے کائی کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس کی موم بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور اب فائنلی کائی کی وجہ سے وہاں پر وہ جیپ بلاسٹ ہو چکی تھی جس سے ڈائنسور کا دیہان ڈائی ورٹ ہو کر ان کی طرف ہوا تھا اور اس کا فائدہ سنیک نے اٹھایا تھا سنیک جلدی سے ڈائنسور کی گردن پر اٹیک کرتا ہے اور اپنے موں میں اس کی گردن لیتے ہوئے اس کی گردن کو توڑ کر اسے مار دیتا ہے جس کے ریزرٹ میں اب ہزاروں سال سے چلی آ رہی یہ جنگ سنیک جیت گیا تھا اور یہاں کائی کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے کائی کی موم بھی بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی جبکہ سنیک بھی کائی کی طرف دیکھ کر بہت خوش نظر آ رہا تھا جس کے بعد یہی سیسین کٹ ہو کر ہم کائی کو اس کے گھر پر دیکھ رہے تھے جہاں وہ ٹی وی پر آرکیالوجسٹ اور اس کی گرینڈ ڈاٹر کا انٹرویو دیکھ رہا تھا وہ لوگ نیوز میں اس آئرلینڈ اور اپنے کیے ہوئے ایڈونچر کے بارے میں سب کو بتا رہے تھے اور اسے کے ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر کائی نے اس نیک اور ڈائنسور کی ایک ڈمی اپنے روم میں رکھی ہوئی تھی جس کو دکھاتے ہوئے یہ موفی یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے